بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عثمانی سبزے آپ کے حظمت میں حاضر ہے تو آج ہم نے ایک چوٹی سی ریسی پی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنی ہے اور آپ کو بہت پسند آنے والا ہے سویٹ ڈش بنائیں گے وہ کتنی چیزوں سے تیار ہوگی آپ کے گھر میں موجود ہوگا وہ چیزی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ساتھ رہے سویٹ ڈش بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت مزانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے کیلہ جو ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹنی ہے اور ہم نے کریم کے ساتھ ملپک کریم ہو یا تازم علی ہو آپ کے پاس جو بھی موجود ہو وہ آپ ڈال لیجئے اور اسی کے ساتھ آپ نے گرین کرنا ہے دودھ شود وغیرہ کوئی نہیں ڈالنا کیوں کہ ہم نے گاڑا ملشیک جیسا بنانی ہے پتلہ نہیں کرنی ہے تو اسی ساب سے آپ نے دیکھ لینا یہاں پہ ہم نے ابھی سب سے پہلے اس کو گرین کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے بٹن آن کرنا ہے اور اچھی طرح پھوڈر بنانا ہے تو الحمدللہ اچھی طرح پھوڈر تھیار ہوگی ابھی ہم نے چینی کی جگہ جو ہے ہنی ڈالنی ہے شہد ڈالنی ہے تو تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون کاپی ہے اس کے لیے تو اس کا چینی کا جو استعمال ہے وہ میں آلرڈی نہیں کروں گا تو شہد کی استعمال ہوگی اور اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے تو الحمدللہ اچھی طرح مکس ہوگی ہے اب یہاں پہ جو ہے ایک سیٹ پہ میں نے بول رکھا ہے اور اس پہ سیپ کرنا ہے ابھی جو منگو میرا پاس موجود ہے ابھی اس کے بارے یہ منگو آلرڈی جو میرا پاس ہے بہت ہی مٹاس ہے الحمدللہ بہت ہی خوشبودار جو سپہ چونسا جس کو بولتا ہے وہ منگو ہے تو اس میں چینی ڈالنے کی یا شہد ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ اچھی طرح منگو کو بھی میں نے پیس لیے تو ماشاءاللہ ہم بھی بہت ہی زبردست قسم کے پیس میں نے تیار کیے اور یہاں پہ بول میں سیپ کریں اور بسکٹ جو ہے میں نے بالکل اچھی طرح کرش کیے تو یہاں پہ دونوں چیزیں موجود ہیں یہاں پہ ایک ڈش جو ہے میں نے رکھ دیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بسکٹ کا جو چھوڑا ہے وہ میں نے نیچے ڈالنے بسکٹ آپ کے پاس کوئی بھی موجود ہو کینڈی بسکٹ میری بسکٹ ہو یا نان خطائی ہو تو بہت اچھا اس سے آرام سے بن جاتا ہے تو الحمدللہ سب سے پہلے میں نے بسکٹ کا تے لگانی ہے اور بسکٹ کی جو تے لگانے کے بعد ہم نے کیا ڈالنا ہے کیلہ کیلے کی جو ملشیک میں نے آلریڈی تیار کی یہ سب سے پہلے آلریڈی سب کے اوپر اسی طرح آپ نے ڈال دینے اور چمچ کے مدد سے آپ نے پلا دینے تو الحمدللہ یہاں سے آپ دیکھ لیں ہر طرف جو ہے آپ نے اسی طرح ملشیک کے وہ تے لگا کے اور پلا دینے بہت آسان سی ریسیپی ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں مانا جاتا ہے تو ان کو بھی بہت پسند آنے والا ڈش ہے اور یہاں پہ دوسری تے میں ہم نے بسکٹ لگانے بسکٹ کے چورہ جو ہے میں نے اس طرح کے پلا دی اور لاس پہ اس طرح مینگو آگئے ماشاءاللہ اسی طرح جیسے میں نے کھیلے کا تے لگایا اسی طرح آپ نے آم کی بھی لگانی ہے اچھی طرح کونوں کونوں تک آپ نے پلا دینے یہ جو بسکٹ کی تے یہ بلکل اس طرح چھپا دینے تو الحمدللہ لاس پہ پھر ہم نے بسکٹ ڈالنے یہ تین سے چار تے میں بنیں گے انشاءاللہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ بہت مزیدار ہے ابھی جو لاس میں عام کا اور کے لے کا جو تھوڑا تھوڑا ملشیک رہ گی تو یہ لاس پہ ہم نے مکس کرنا ہے اور کریم کے ساتھ یہ ڈال دینا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ اچھی طرح مکس کرنا ہے اور یہاں پہ کریم جو ہے اس میں تھوڑا سامنے ڈالنی ہے ملپک کریم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ایک چمچ دو بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ چپ لے اور آ جاتا ہے تو الحمدللہ اسی ٹیم آپ یہ ایک چمچ شید بھی مکس کرتا ہے آپ میٹھا اگر آپ کو زیادہ پسنے تو آپ تھوڑا سا میٹھا بڑھا سکتے ہیں الحمدللہ اچھی طرح پینٹ ہوگی لاس پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے کریم جو ہے ہم نے لاس پہ ڈالنا ہے لیکن وہ اپنے غور سے دیکھنا ہے تو ماشاءاللہ اچھی طرح اسی طرح پلا کے اب ہم نے کرنا کیا اوپر سے ہم نے کریم ڈالنا ہے اچھی طرح کریم جو ہے ملپک اچھی طرح پینٹ کے اب اسی ٹیم جو ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسنے تو آپ شہد ملا رہے طرف آپ نے کریم کو سارا سیڈوں سے اس طرح کی چمچ کے مدد سے پلا کے تاکہ نیچے والات اچھی طرح چھوپ جائے یہاں پہ توڑا سامنے ڈیکوریشن بنائیں گی توڑا سا کیلے کی اس طرح گول گول پیس جو ہے آپ کٹ لے اور یہاں سے لگا دے تو اس کے ساتھ جو ڈیش ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اوپر سے توڑا سامنے کیوبز کٹا ہے مینگو والی عام کی توڑا کیوبز کٹ کے تو یہ سب پہ اسی طرح بہت پیاری لگیں گے انشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ لے کتنا مزیدار ڈیش ہمارا تیار ہوگئے